دوستو آج ہم چلتے ہیں ایک ایسے گاؤں میں جو وڑودرا جلے کے کرجن تحصیل کا ایک چھوٹا سا گاؤں ہے جو کلہ کے نام سے مشہور ہے آج یعنی پچیس مارچ دوہزار بائیس اور شکروار کے دن یہاں پر موجودہ ہستی حضرت سید فیاض الدین رحمت اللہ علیہ اور حضرت سید فیض الرسول رحمت اللہ علیہ کا اٹھتروا قرص مبارک منایا جا رہا ہے دوستو میں ہوں آپ کے ساتھ ادنان راج آپ دیکھ رہے ہیں جی سکس نیوز دوستو آج ہم ایک ایسی شخصیت کے بارے میں ان کے دربار کے بارے میں بات کریں گے کہ جس کا چرچہ صرف گزرات میں ہی نہیں بلکہ پورے ہندوستان میں ہے کلہ گاؤں میں کی جہاں پر دو ایسی بڑی ہستی آرام فرما رہی ہے کہ جہاں آنے والا ہر کوئی ان کے فیض سے اپنا دامن بھر کر جاتا ہے ایک وقت وہ تھا کہ اس چھوٹے سے گاؤں کو کوئی نہیں جانتا تھا لیکن آج ان بابرکت ہستیوں کی محنت سے کلہ شریف سرزمین گزرات کا اکلوتا ایسا گاؤں ہے کہ جہاں پر دین اور دنیا دونوں کی خدمتوں کو انجام دیا جاتا ہے یہاں سے ایک خانکہ فیض الرسول کی خدمتیں چل رہی ہیں جو یہاں آرام فرما ہستیوں کی محنت کا نتیجہ ہے جو انسانیت کی بہترین مثال قائم کرتی ہے اور جن کا آج اٹھتروہ عرص منایا جا رہا ہے اس عرص کے شروعات قرآن خانی کے ساتھ خانکہ فیض الرسول سے کی گئی جس میں سرزمین ہندوستان سے کئی جانیوانی ہستیاں موجود رہی اس کے بعد یہاں پر بہار سے آنے والے علماء کرام نے سماج اور قوم کی رہنمائی کے لیے نصیحت کی اس موقع پر صوفی ملت عربی اکیڈمی کے فارغ ہونے والے سات طلباؤں کی دستار بندی بھی کی گئی یہاں پر اس عرص میں آنے والے ہزاروں لوگوں کے لیے دو وقت کے کھانے کا بھی انتظام کیا گیا اور جسے لنگر بھی کہا جاتا ہے یہ سارا عرص کا پروگرام یہاں کے پیرے دریقت الحاج سید مشتاق علی باوہ اور خلیفہ سوفی ملت حضرت سید واحد علی باوہ صاحب کی زیر نظر مناقض کیا گیا یہ عرص سن 1944 سے منایا جا رہا ہے جس میں شام میں سندر شریف جو حضرت سید فیاض الدین رحمت اللہ علی کے پرانے گھر سے نکل کر آستانہ فیاض الدین رحمت اللہ علی اور آستانہ فیض الرسول رحمت اللہ علی کی مزار شریف پر پہنچا جس میں ہزاروں لوگوں نے شرکت کی مزارد ریز رحمت اللہ علی لیتر دینی Äوڈر پہنچا موسیقی آستانے کے بلند دروازے کے پاس پرچم کشائی صوفی ملت الہاج سید مشتاقلی باوہ صاحب اور خلیفہ صوفی ملت سید واحد علی باوہ صاحب کے ہاتھوں سے کی گئی جو منظر واقعی میں بہت ہی خوبصورت تھا موسیقی پرچم کشائی کے بعد درگا شریف پر سندل پیش کیا گیا اس کے بعد صلاة السلام اور مخلوق خدا کی اور وطن کی سلامتی کامیابی اور ترقی کے لیے دعائیں کی گئی اس کے ساتھ اس سندل کی پیشکش کو اختتام پر پہنچایا گیا موسیقی ایسی اللہ علیہ وسلم جس کے بعد رات میں محفل سیما کا پروگرام رکھا گیا جس میں کوال سرفراز سابری نے آرام فرما ہستیوں کی شان میں اشار پیش کر کے ماحول کو خوشنما بنا دیا ہزاروں کی تعداد میں آنے والے لوگوں نے اپنی خوشیاں ظاہر کی اور کلہ شریف کا رات کا یہ روشن نمہ منظر واقعی میں بہت ہی خوبصورت تھا یہ عرص کا سارا انتظام پیر دریقت الحاج سید مشتاق علی باوہ صاحب اور حلیفہ سوفی ملت سید حضرت واحد علی باوہ صاحب کے زیر نظر رکھا گیا دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی دوبارہ کل ملاقات کریں گے دوسری نئی خبر کے ساتھ تب تک کے لیے دیکھتے رہیے جی سکس نیوز